اسلام علیکم ویلکم بیک گائز اون سائنس ٹوڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کے سردیوں میں مرنے کے چانسز زیادہ کیوں ہیں دنیا میں ہر دن ایک لاکھ پینسٹھ ہزار لوگ مرتے ہیں ان میں کینسر، ڈائیابیٹیز، ڈرگ آورڈوز اور تشدد سے ہوئی اموات شامل ہیں ان کی شرح سارا سال تقریباً ایک جیسی ہی ہوتی ہے لیکن سردیوں میں فلو اور نمونیاں سے ہونے والی اموات تیزی سے بڑھتی ہیں کیونکہ ان کو بنانے والے وائرس، بیکٹیریا وغیرہ کے سردیوں میں زندہ رہنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لوگ گھر کے اندر ہونے کی وجہ سے یہ بیماریاں اور تیزی سے پھیلتی ہیں لیکن یہ سردیوں میں زیادہ ہونے والی اموات کا بیس فیصد ہیں ہارٹ اٹیکس اور سٹروکس بھی سردیوں میں بڑھتے ہیں کیونکہ جسم ہیٹ بچانے کے لیے بلڈ ویسلز تنگ کر دیتا ہے اس سے ہیٹ تو بچتی ہے لیکن اس سے کبھی کبار پلیٹ لیٹس بلا وجہ اگٹھے ہو جانے سے ہارٹ اٹیکس اور سٹروکس ہوتے ہیں پلیٹ لیٹ وہ سیلز ہیں جو زخم برنے میں مدد کرتے ہیں گرمیوں میں یہ اموات کم ہو جاتی ہیں جبکہ کار ایکسیڈنس ڈوبنے اور ہیٹ سٹروکس سے اموات تھوڑی بڑھتی ہیں لیکن یہ سردیوں میں بڑھنے والی شرع اموات کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے سردیوں میں ہر دن تیس ہزار لوگ زیادہ مرتے ہیں یہ اموات صرف دسمبر جنوری میں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ جب موسم شمالی ہیمی سوئر میں گرم ہو تو جنوبی ہیمی سوئر میں سردی ہوتی ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ملتا ہوں گلی ویڈیو میں تب تک خدا حافظ